نبی علیہ السلام کی اہلیہ اس میں سے تقریباً ایک سو انانچاس وہ بہت بڑے عالم تھے اور ان ایک سو انانچاس میں سے چودہ عالم تھے وہ ان سے بھی زیادہ تھے یعنی یہ چودہ حضرات وہ تھے جن کا آپ گویا سمجھ لیجئے کہ فتوہ چلتا تھا ان میں سے ایک امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں بڑے بڑے جیئے صحابہ کرام پردے کے پیچھے بیٹھ کے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے بڑے بڑے مسائل سیکھتے اور پوچھتے تھے اور سمجھتے تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری دین کو سکھا اور زندگی بردین سکھانے پر لگا دیا ان کا عمل سن لیجئے یہ وہ ہیں جنہوں نے شریعت کو صحیح طور سے سمجھا اور عمل کیا اور جنت کی بچارتیں دنیا میں پائیں ان کا عمل سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں امام احمد ابن حمل روایت فرماتے ہیں فرمایا ہے کہ جب میرے گھر میں میرے شہر کا میرے شہر کی قبر بنی تو میں گھر کی اس حصے میں اسی طرح جاتی تھی کہ میرے شہریں پردہ نہیں کرتی تھی پھر اس کے بعد میرے والد ماجد کی وہاں قبر بنی تو ایک میرے شہر ایک میرے والد تو اسی طرح آتی جاتی رہتی تھی پھر آگے قسم تھا گے کہتی ہیں یہ اللہ کی قسم جب عمر کی قبر بنی اب جب اس حصے میں جاتی تھی تو پردہ کر کے جاتی تھی یعنی ان کا تقوی تو اتنا تھا کہ وہ قبر والوں سے بھی پردہ کر لیا کرتی تھی اللہ اکبر کبیرہ دیندار لوگوں کے لئے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مشعل راہ ہے ان باتوں کو سننے کے بعد ہم دلائل تو نہ دیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے فلاں نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ان باتوں کے بعد بھی اگر ہم دلائل دیں تو یہ تو بہت ہی بری حرکت ہوئی چلو نہیں پردہ کر پا رہے ہیں ہم نہیں کر پا رہے ہیں کروار سکتے نہیں دل کر رہا کم سے کم کم سے کم اپنے آپ کو گناہگار تو سمجھے غلط تو سمجھے جب انسان غلط کو صحیح ثابت کرنے لگے بس یہ کام آخری ہوتا ہے اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے بیماری کی سب سے بڑی سٹیج اور آخری سٹیج کیا ہوتی ہے کہ جب مریض بیماری کو بیماری سمجھنا چھوڑ دیں ایک آدمی کو جی شگر کی بیماری ہے وہ کہنے ہی ہے تو ڈاکٹر کی بنائی بھی باتیں اس کا کچھ نہیں ہے وہ میٹھا کھائی جائے اور علاج نہ کریں حتیات نہ کریں تو اس کا کوئی علاج ہے پھر کوئی بات ہے اسی طرح گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے یہ آخری سٹیج ہوتی ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب دل حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو کھو بیٹھتا ہے اور یہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے ایک اور واقعہ بھی سننیجیں یہ بھی نبی علیہ السلام کے گھر کا واقعہ ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام گھر میں ہیں اور دو ازواج متحرات آپ کے ساتھ ہیں ایک حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بیٹی اور ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ اکبر کی بیٹی اتنے میں ایک صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینہ ہیں وہ گھر میں داخل ہوئے داخل ہو رہے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے پردہ کرو دونوں نے کہا یہ تو نابینہ ہیں یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہیں فرمایا تم تو بینہ ہو نا تم تو دیکھ سکتی ہے تم کیوں دیکھ سکتے ہیں تو کم سے کم ہم اس بات کو تو سمجھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کوئی توبہ استغفار ہی کریں کوئی اپنی کمیوں کو تسلیم تو کریں ہم تو اس درجہ سے بھی نیچے جا رہے ہیں کوئی اپنی کھڑے ہیں